اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شوہد بھائی ایک بڑے پلیئر کو اس کی زد کی وجہ سے ورلڈ کپ دو آزار پیس سے باہر پھینک دیا گیا اور یہ کپتان کا ایک بہترین اور زبردست فیصلہ کہا جا رہا ہے تو آج ہمارا موضوع بحث یہی ہونے والا ہے جیہاں دوستو سب سے پہلے پاکستان ٹیم کے حالے سے اگر بھائی بات کریں تو پاکستان کی ٹیم اپنے مشن پر بھائی روانہ ہو چکے اور یعنی کہ کم صبح ہوتی پاکستان کی ٹیم آپ کو بھارت میں نظر آئے گی اور جانا تو ایسی بھی تھا لیکن بھائی بابر عظم نیک خواہشات انہوں نے مطلب ساتھ لی ہیں اور چل دیا جناب ایڈیا کی طرف اور جو مشن ہے وہ ہے ورلڈ کپ جیتنا پاکستان کا برعل بابر کی جو اس مطلب سینہ ہے ٹولی ہے وہ تو بھارت میں رنگ دکھائے گی رنگ جمائے گی جو بھی ہوگا برعل اس وقت ایک اور بھائی بلندر کیا گیا ہے بنگلہ دیش کی طرف سے تمیم اکبال صاحب نے کہا تھا کہ وہ جی ورلڈ کپ کے صرف جو پانچ میچز ہیں وہ کھیلیں گے اور بھائی جو باقی میچز پڑے ہیں وہ کون کھیلے گا تو پانچ میچز تو بندر نے کھیلنے کے لیے کہا تھا شاکب نے کہا بھی اگر کھیلنا ہے تو پورا ورلڈ کپ کھیلو ورنہ ضرورت نہیں ہے کھلاڑی اور بھی ہم ان کو سلیکٹ کر لیں گے اور بالکل وہی ہوا یعنی کہ بنگلہ دیش نے ڈروپ کر دیا ہے تمیم اکبال کو ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے سکوارڈ سے بہت ہی حیران کن نیوز ہے نا برحال من مانی نہیں چلنے دیا ہے کپتان شاکب الہسن نے اور اب ان کی کیا مصروفیات ہیں کیا مجبوری ہے بھائی جہاں پر بندہ کوئی پیسوں کا لگتا ہے لیندین ہے کہ پانچ میچز ورلڈ کپ کی کھیلنے کے لیے تیار تھا لیکن آگے میچز کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھا تو اب بھائی بنگلہ دیش نے ان کو ڈروپ کر دیا ہے ورلڈ کپ کے سکوارڈ سے اور حیران کر دیا سب کو کہ تمیم اکبال جیسا بڑا اپنر نجمال حسین شانتو کے آتی ڈروپ ہو گیا ڈروپ کیا بندے کو نکالا گیا ہے کہ اس نے صرف پانچ میچز کی ڈیمانڈ کی تھی شاکب نے کہا ہے کہ بھی اگر کھیلنا ہے تو پورا ٹورنمیٹ کھیلو ورنہ پھر آپ کو رکھنے کا کیا فیدہ ہے تو پھر ان کو بھائی باہر کر دیا گیا تمیم اکبال کو بھنگالی فینس جو ہیں وہ بھائی اس وقت بڑے اپسیٹ ہیں اور ڈنڈورا پیٹے جا رہے ہیں تمیم اکبال کو لے کر لیکن بنگلہ دیش ٹیم نے ناصر سکوارڈ آنانس کیا اپنی جو نئی کٹ ہے وہ بھی لانچ کر دیا کافی زبردست قسم کی یہ کٹ ہے برحال یہ جناب بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی طرف سے ایک لیٹسٹ نیوز ہے جو اس وقت تک کرنامہ سلام جام دی ہے اور لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار